اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ازان کا طریقہ یہ ہے کہ ازان جو ہو وہ خارج مسجد میں اونچی جگہ پہ ہونا چاہیے مسجد کے باہر اونچی جگہ پہ ہونی چاہیے اور قبلے کی طرف کیا ہے روح ہونی چاہیے اس کی اور یہ بات کا خیال رکھیں کہ دونوں جو انگلی ہے شہادت کی وہ دونوں کانوں میں ہو اس سے یہ ہوتا ہے کہ دونوں کانوں میں اگر انگلی رکھی جائے تو ازان زور سے کہنے میں مدد ملتی ہے یعنی ازان جو ہے زور سے کہنے میں کیا ہے مدد ملتی ہے دونوں کانوں میں اولی کیونکہ اگر ہم پکاریں گے تو ہم تک آباز نہیں پہنچیں گے ہم سوچیں گے کہ ہمارے پاس آواز کم آ رہی ہے تو ہم زیادہ سے زور سے پکاریں گے اور اسی لیے زیادہ زور سے ازان کہنا کیا ہے یہ بہتر ہے تو دونوں کانوں میں ہو کانوں میں رکھنے کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کیا ہے دو مرتبہ کا ہے یعنی اللہ اکبر یہ ایک کلمہ ہی ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے تو اس کے بعد تھوڑا سا ٹھہرے پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر یہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے یہ دو دفعہ کہیں پھر دو دفعہ کیا ہے اشہد اللہ الہہ الا اللہ دو مرتبہ کہیں اشہد اللہ الہہ الا اللہ یعنی بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اس کو دو مرتبہ کہے اس کے بعد جب یہ دو مرتبہ ہو جائے تو دو مرتبہ کیا ہے پھر اشہد انہ محمد الرسول اللہ اس کو بھی دو مرتبہ کہے اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے پھر اس کے بعد داہنی طرف مو پھیرے سینے کو نہ پھیرے یعنی سینہ قبلے کی طرف ہی ہو پس چہرے کو ایسا پھیرے چہرے کو ایسا پھیرنے کے بعد دو مرتبہ یہ کہے حیعالالصلا اس کا معنی یہ ہو آؤ نماز کی طرف نماز کی طرف آؤ پھر مو بائیں طرف پھیرے اور دو مرتبہ کہے حیعالالفلا آؤ کامیابی کی طرف اور اس کے بعد یہ جب ہو جائے تو اس کے بعد اللہ اکبر اللہ اکبر کہے یعنی اللہ اکبر ایک مرتبہ اللہ اکبر ایک مرتبہ دو مرتبہ یعنی اللہ سب سے بڑا ہے پھر ایک بار کیا کہے لا الہ الا اللہ یہ ایک بار کہے نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے یہ کیا ہے ازان پوری ہو گئی لیکن ازان دینے سے پہلے دروش شریف پڑھنا یہ کیا ہے مستحب ہے دروش شریف پڑھ لے دل میں یا اگر کوئی زور سے بھی پڑھنا چاہتا ہے تو وہ بھی پڑھ گئی اس میں کوئی حرج نہیں پھر ازان ختم ہو جائے تو اس کے بعد بھی کیا ہے ازان ختم ہونے کے بعد دروش شریف پڑھے اور دروش شریف پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے کونسی دعا اللہم ربا حاضح دعوت تاما اللہم ربا حاضح دعوت تاما اس کا معنی ہے اے اللہ اے میرے را حاضح دعوت تاما یعنی یہ جو میں نے ازان دی حاضح دعوت تاما یعنی یہ جو میں نے پکارا یہ جو میں نے ازان دی تو اس ازان کے صدقے والصلاة القائمہ اور کھڑے ہونے والی نماز کے صدقے تفہ آتی سیدنا و مولانا محمد الوسیلت والفزیلت اتا فرما ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا اتا فرما وسیلت اتا فرما والفزیلت اور فزیلت اتا فرما والدرجت الرفیع اور بلند درجہ اتا فرما وابعث مقاما محمودا اللذی وعدتہ اور ان کو مقام محمود سے سرفراز فرما یعنی ان کو کیا ہے مقام محمود اتا فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے اس کے بعد ورزقنا شفاعتہو یوم القیامہ انکا لا تخلف المیعات ورزقنا شفاعتہو یوم القیامہ اور ہمیں ان کی کیا ہے قیامت کے دن شفاعت اتا فرما یعنی ہمیں کیا ہے ورزقنا شفاعتہو اور ہمیں ان کی شفاعت سے سرفراز فرما یعنی ہمیں ایسا اتا فرما کہ ان کی شفاعت ہو جائے تو یوم القیامہ قیامت کے دن انکا لا تخلف المیعات بے شک کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا تو یہ کیا ہے دعا پڑھی جائے اور دعا پڑھنے کے بعد یہ کیا جائے لیکن ایک بات کا خیال رکھیں یہ تو چار نمازوں کے لیے ازان کی بات لیکن دعا تو ہر نماز کے لیے لیکن فجر کی نماز میں یعنی جب کہ دے تو اس کے بعد یہ کہنا مستحق ہے یعنی نماز نین سے بہتر ہے لیکن اگر کوئی شخص نہیں بھی کہا تو بھی اس کی ازان ہو جائے یہ کہنا کیا ہے مستحق السلام